آندر پردیش کے تیروپدی مندر میں پرساد میں جانوروں کی چربی ملنے کا معاملہ سامنے آیا تھا سنگیان میں آیا تھا جس پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی اور سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے کیا وہاں پہ دلیل پیش کی گئی راجعہ سرکار کی طرف سے، کیند سرکار کی طرف سے، مندر کی طرف سے یہ تمام چیزیں اس پورے معاملے پر سپریم کورٹ کی سنوائی پر ہمارے ساتھ ہی ویکاس نے نظر رکھیا ویکاس کیا معاملہ ہے پورا پہلے آپ تھوڑا سا اگر میں ستار سے بتا دیں پھر سنوائی پر آئے کہ سپریم کورٹ میں آج کیا کچھ ہوا آج بیک گراؤنڈ سے پہلے ہمیں جو آج کورٹ میں ہوا وہ ہم اپنے درشکوں کو بتا دیتے ہیں کہ جو ابھی تک ایک سائیٹی کا گھٹن کیا تھا جو تیروپدی مندر ہے وہاں کے پرسادم میں کہا گیا تھا کہ لڑڈو میں جانور کی چربی اور اوورال یہ کہا گیا تھا کہ گھی میں ملاوٹ ہے چکی گھی سستہ تھا سرکار ہے وہاں مکہ منتری نے آرڈر دیا تھا اور سائیٹی کی جانور کا گھٹن کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے پریس کونفرنس کر کے یہ ساری جانکاری دی تھی جو ریپورٹ جولائی میں آئی تھی اس کو ستمبر میں انہوں نے بتایا تھا تو ایک سائیٹی کا گھٹن کیا گیا تھا تو اس سائیٹی کو پچھلے ایک اکٹوبر کو وہاں کے جو ڈی جی پی ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ چکی معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اس لیے سائیٹی ابھی اسے ہولڈ کرے تو آج جو ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے ایک نئی سائیٹی جانج کرے گی یہ بھی ایک سپیشل سائیٹی ہے اور اس میں جو ہے الگ الگ لوگ ہوں گے اس میں کون کون لوگ ہے سی بی آئی ندیشک کی نگرانی میں یہ کمیٹی ہوگی اس میں سی بی آئی کے دو ادھکاری ہوں گے جنہیں سی بی آئی کے ڈریکٹر نومینٹ کریں گے اس کے علاوہ آندھ پردیش سرکار کے دو پرتنیدھی ہوں گے اور فوڈ سیپٹی اور سٹینڈرڈ آرگنیزیشن آف انڈیا اس کے بھی ایک میمبر اس میں ہوگا اور سی بی آئی کے ڈریکٹر اس کی نگرانی کریں گے تو جب یہ کورٹ روم میں بات چل رہی تھی ہاں سٹیٹ پولیس سوری آندھ پردیش سٹیٹ پولیس کے دو آفیسر ہوں گے دو سی بی آئی کے اور ایک ای آئی کا آفیسر ہوگا تو کورٹ نے کہا کہ ہمیں اس میں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی جانچ کرے گی نہ کی اسٹیٹ کی اسائیٹی چوکہ یہ ماملہ بڑا ہے پلس کورٹ نے یہ بھی کہا اور یہ پشلی سنوائی میں بھی کہا تھا وہاں کے سی ایم چندر بابو نائیڈو کو کہ آپ مندر کے نام پر پرساد کے نام پر راجنیتی اٹلیس نہ کریں اور آج کورٹ نے کہا ہے کہ ہم کورٹ روم کو راجنیتی کے لڑائی کے اکھاڑے میں تبدیل ہونے کی جازت نہیں دے سکتے کہ جس طریقے کے آروپ پرتیاروپ آپ لوگ لگا رہے ہیں باہر تو ہم ایسا کوئی بھی چانس نہیں دینا چاہتے اس لیے انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ ایسائیٹی کا گھٹن کیا ہے تو وہ ایسائیٹی اب کا گھٹن ہوگا وہ جلد ہی جانچ شروع کرے گی آج جو سنوائی ہو رہی تھی اس میں جسٹس بی ار گوائی اور جسٹس کیوی ویشوناتھن کی بینچ یہ سنوائی کر رہی تھی اس دوران ان سے پوچھا گیا جو سولیسٹر جنرل ہیں تشار میتا اور انہوں نے کہا کہ ایسائیٹی کی شمتہ کو لے کر کوئی انہیں سندے نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ سینٹر پولیس فورس کے کسی سینئر ادھیکاری کی جانچ کی اس کو نگرانی سوپ دی جائے اور انہوں نے امددے کی جانچ کی ہے مطلب انہوں نے کل ملا کے یہ بولا کہ ایسائیٹی کو ہی جانچ دی جائے وہاں کے سٹیٹ گورنمنٹ بھی کہہ رہا تھا لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کی جانچ پر لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈٹ ایجنسی ہو اور تاکہ یہ پورا جو ہے یہاں وہ کیاوس کریٹ نہ ہو اور راجنیتک لڑائی کا اکھاڑا نہ بن جائے کوئی ڈراما نہ ہو پلٹیکل ڈراما نہ ہو یہاں پر تو اس طریقے سے یہ آج کی سنوائی تھی اس سے پہلے جب سوموائر کو سنوائی ہوئی تھی تو یہی بینچ تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب پرساد میں پشو چربی ہونے کی جانچ چندربابو نائلو جو سی ایم ہے انہوں نے سائٹی کو دے دی تو انہیں میڈیا میں جانے کی کیا ضرورت تھی کم سے کم انہیں بھگوان کو تو راجنیتی سے دور رگنا چاہیے تھا یہ اس سمیں کوئٹ نے ٹپڑنی کی تھی کیونکہ اگر ہم اس مندر کے بیگراؤنڈ پہ جائیں جو ماملہ پورا ہوا ہے کیسے یہ بیواد سامنے آیا تو کارناٹا کوپریٹیو ملک فیڈریشن وہاں پر کی ایم ایف ہے جو کی پچھلے پچاس سالوں سے ٹرسٹ کو گھی دے رہا تھا اور تیروپتی مندر میں لگ بھگ ہر چھے مہینے میں چودہ سو ٹن کے قریب گھی لگتا ہے جولائی دوہزار تیس میں کیا ہوا جولائی دوہزار تیس میں وہاں وائی ایسار سی پی کی سرکارتھی جگن موہن ریڈی مکھے منتری تھے تو وہاں پر کمپنی نے کہا کہ ہم کم ریٹ پر گھی سپلائی نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ ہم پیسہ زیادہ چارج کریں گے جس کے بعد جو وہاں پر جگن موہن کے سرکار تھے انہوں نے ایک ٹینڈر کیا اور پانچ فرم کو سپلائی کا ٹھیکہ دے دیا مطلب اس میں کمپ بھی کر رہا تھا جن کا نندنی نام سے برینڈ ہے وہ بھی کر رہا تھا اس کم کونٹیٹی میں آ رہا تھا لیکن پانچ الگ الگ کر دیا اس میں سے ایک تمیلناڈو کے کیا کہ جلائی میں گڑ بڑی ملی تھی اب دیکھئے کیا ہوا کہ یہ ٹھیکہ دیا پچھلی سرکار میں اب اس کے بعد چناؤ ہوئے جون میں اور اس کے بعد سرکار بن گئے وہاں پر ٹی ڈی پی کی ٹی ڈی پی کی سرکار کے مکھے منتری بنے چندر مہن چندر بابو نائیڈو اور انہوں نے جون دوہزار چوبیس میں جو وہاں پر مندر کو مینج کرتا ہے سنسطھان تیرو مالا تیرو پتی دیوستان یعنی ٹی ٹی ڈی اس کا ایک نیا ایک سینئر آئی ایس ادھکاری تھے جے شاملہ راؤ اور کہا کہ پرسادم کی جاج کریں یہ بات ہو رہی ہے جون میں نیوکت کیا اب یہاں پر جاج شروع ہوئی ایک کمیٹی بنائی اور پرساد کی ٹیسٹنگ کے لیے وہاں سے سیمپل کلٹ کیے گئے گھی کی جاج کی گئی اور نیوکت کی گزرات کو سیمپل بھیجے گئے اور جولائی میں ہی ریپورٹ آگئی جولائی میں ریپورٹ آئی اور کہا گیا کہ اس میں جو ہے اینی مل فیٹ کی سمبھاونا ہے لیکن ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ اینی مل فیٹ ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے انڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے اور ریپورٹ ویری کرتی ہے اس کے بعد انہوں نے جو ٹی ٹی ڈ ہے تیروپتی دیو تیروپتی دیو ستانم اس نے کیا کیا کہ جو وہاں سے سامان آیا تھا اے آر ڈیری کی طرف سے وہ اس کا پورا لٹ واپس کر دیا اور اس کو بلیک لسٹ کر دیا بولا کہ ہم آپ سے گھی نہیں کرے دیں گے جیسے ہی ریپورٹ آئے یہ جولائی کی بات ہے اور واپس سے کرناٹک ملک فیڈریشن سے ہی پورا گھی خریدنا شروع کر دیا جو نندینی برینڈ کی بات ہو رہی تھی اب جولائی کی ریپورٹ میں ستمبر میں آکے ایک دن جب ٹی ڈی پی کی سرکار کے سو دن پورے ہوتے ہیں تو مکھے منتری آتے ہیں چندربابو نائی ڈو اور ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اپنے سرکار کے پلبدھیوں کو بتانے کے بجائے سبی پکش نے آروپ لگایا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں مندر کے پرساد میں اس طریقے سے ملاوٹ پائی گئی ہے اور چونکہ ٹھیکا جگن موہن ریڈی کی سمیے میں دیا گیا ہے تو آروپ پرتیاروپ چلا پھر وپکش نے کہا کہ آپ تو اپنے سو دن کے کام گنا نہیں تھے اور آپ نے یہ پورا ماملہ ڈائی ورٹ کر دیا تو جگن موہن ریڈی نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیکا ہمارے سمیے میں ہوا تھا لیکن جانش تو آپ کے سمیے میں ہوئی تھی مطلب جب آپ کی سرکار تھی اس سمیے سیمپل لیا گیا تو آروپ پرتیاروپ کا دور چلتا گیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسائیٹی کا گھن کر دیا پھر ماملہ کرناٹک کوٹ میں بھی جگن موہن کی پارٹی لے کے گئی وپکش نے کہا کہ اس کی سی بی آئی سے جانچ ہونی چاہیے کانگریس بی جے پی سب نے کہا کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہاں پر جو کندری سواستمنتری ہیں اور بی جے پی کی ادھیکش بھی ہیں انہوں نے ریپورٹ طلب کی اس کے بعد ماملہ سپریم کوٹ میں چلا گیا ایک پیٹیشن لگی کئی پیٹیشن لگی اور کلاب کر کے اس کو ایک ماملہ سنوائی شروع ہوئی اور اس سنوائی میں جا کر اب یہ ہو گیا ہے کہ اب سائی ٹی جانچ کرے گی وہ سپیشل سائی ٹی ہوگی جس میں سی بی آئی سے دو آندر پردیش پلس کے دو اور ایف ایس ایس اے ای آئی کا ایک ادھیکاری اس میں شامل ہوگا اب وہ کمیٹی بنیں گے اور وہ آگے ریپورٹ دے گی جی وہ اپنی ریپورٹ جمع کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں جو ہیں سامنے آئیں گی کہ اس ریپورٹ میں کیا نکلتا ہے فیلحال جو سپریم پورٹ کی سنوائی میں جو آج چیزیں ہوئے پورانا کیا یہ ماملہ ہے وہ آپ کو بتایا ہے آگے جو نئے اپڈیٹس آئیں گے وہ بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے دیکھتے رہے ہیں دیل اللہ لنٹاپ شکریہ